اسلام علیکم میں نام ڈاکٹر آلیہ عزیز ہے اور میں آخان ہاسپٹل کے دپارٹمنٹ آف سنگائنی میں اسوشیٹ پروفیسر ہوں میرا سپیشل انٹریسٹ گانیکلوجیکل کینسر سرجری ہے جس کے لیے میں نے سپیشلائز کیا ہوا ہے آج میں اوویرن کینسر کے حوالے سے بات کروں گی کونسی خواتین ویرن کینسر کے لیے خطرے میں ہے یہ کینسر میڈل ایج خواتین میں دیکھا جاتا ہے اس لیے اراؤنڈ فورٹی نائن ففٹی جب مینوپاوس کا ٹائم قریب آتا ہے اس کینسر کے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کبھی انڈومیٹروسس رہ چکا ہے یا ہے یا آپ نے بچے نہیں پیدا کیے اور آپ نے فرٹلیٹی ٹیٹمنٹ لیے تو بھی آپ کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے سب سے امپورٹن رس فیکٹر آپ کی فیملی میں بریسٹ اور اوویرن کینسر کا ہونا ہے اگر آپ کی فیملی میں آپ کی کلوز فیملی میمبر جس میں آپ کی نانی آتی ہیں نانی دادی آتی ہیں خالہ اور خپو آتی ہیں اور بہنیں آتی ہیں اگر ان میں سے کسی کو بریسٹ یا اوویرن کینسر ہوا ہے تو آپ کے لیے خطرہ بہت زیادہ ہے اس میں جو امپورٹن بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ یہ فیملی ہسٹری میں میں نے دونوں طرف سے بات کیا امہ کی سائٹ سے بھی اور اببہ کی سائٹ سے بھی تو یہ فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ کی ایسی فیملی ہسٹری ہے تو آپ کو آخان میں جنیٹک کلینک سے کنسلٹ کرنا چاہیے جہاں پر آپ کا رسک اسیس کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جین جو آپ کے لیے اور ان کینسر کا خطرے کا باعث بن سکتی ہے وہ خدا نہاستہ آپ میں تو نہیں ہے یہ آپ کی فیملی ممبرز میں تو نہیں ہے یہ بریکہ جین کلاتی ہے اور یہ ٹیسٹنگ آخان میں پوسیبل ہے اس کے علاوہ جو علامات ہیں ان پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جن کے اوپر آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے سپیشلی اس ایج بھوپ میں علامات میں پیٹ کا پھولنا پیٹ کے نچلے حصے میں درد کا رہنا وال ہیبٹس کا آلٹر ہونا یعنی کونسٹیپیشن ہونا یا کوئی اور چینج آنا جو آپ کا نارمل نہیں ہوتا تھا یا پشاپ کا بار بار آنا یہ سب خطرے کی علامات ہیں ان سیمٹمز کو یوشولی ڈسریگارڈ کر دیا جاتا ہے خواتین کی طرف سے کہ یہ تو پیٹ میں خرابی ہے یا مجھے سٹریس ہے یا میرے نروز مجھے تنگ کر رہے ہیں لیکن یہ علامات بہت سیریس ہو سکتی ہیں اس لئے اگر آپ ایسی علامات نوٹ کریں جس میں کوئی بھی ابنورمال بلیڈنگ ہے یا پیٹ میں درد یا پیٹ کا پھولنا ہے تو آپ فوراں اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے ڈسکس کریں اور اسے کہیں کہ آپ میری کوئی انویسٹیگیشن کرائیں کیونکہ جو انویسٹیگیشن اس کے لئے کی جاتی ہے وہ بہت آسان ہے ایک الٹرساؤنڈ ہوگا اور ایک بلڈ ٹیسٹ ہوگا بلڈ ٹیسٹ ایک پروٹین کو دیکھتا ہے جسے سی اون ٹوئنٹی فائف کہتے ہیں جو کینسر کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں اشارہ دے سکتا ہے تو آپ نے اگر یہ علامات نوٹ کی اور آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئیں تو آپ کے بیسک یہی دو ٹیسٹ ہوں گے اگر اس میں خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری پکڑی جاتی ہے تو پھر آگے سی ٹی سکین یا کچھ اور کرایا جا سکتا ہے ان علامات کے بارے میں ایک اور امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علامات تو کسی کو بھی کسی وقت ہو سکتی ہے جو امپورٹن چیز ان علامات کی کینسر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تقریباً روز ہوتی ہے یعنی مہینے میں دو تین دفع نہیں آپ کو اگر ہر روز اس میں سے کوئی علامت محسوس ہو رہی ہے تو یہ خطرے کی نشانی ہے اس صورت میں آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں جب ایک دفعہ کینسر تشریف ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو سپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے جس کو گائنیکالجک اونکالجز کہتے ہیں یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جو خاص طور پر ٹرینڈ ہوتے ہیں اس قسم کی کینسر سرجری کے لیے آخان میں اس طرح کے ڈاکٹرز آویلیبل ہیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ ان ڈاکٹرز کے پاس جائیں کیونکہ یہ کہا گیا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے پوری دنیا میں کہ اگر یہ سرجری جس کی آپ کو اگر ضرورت ہے وہ ایک گائنیکالجک اونکالجز کرتا ہے اور اس کو ہم کمپیر کریں ایک نارمل گائنیکالجز سے تو سروائیول میں بہت فرق ہے کیونکہ یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اس طرح کی سرجری کے لیے اور وہ بہت باریکی میں اس طرح کی سرجری کرتے ہیں اور کینسر کو جڑ سے نکالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں جب ایک دفعہ سرجری کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو کیمو تھرپی کے لیے میڈیکل اونکالجز سے ملنا ہوتا ہے وہ کچھ سائیکل کیمو تھرپی کے دیتے ہیں اور پھر یہ علاج مکمل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا لائف لانگ فالو اپ ہے جو آپ کرتے ہیں اب یہ سب باتیں سنکے آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ کینسر اتنا خطرناک ہے اور اس کو پکڑنا اتنا مشکل ہے ارلی سٹیج میں تو کیا اس سے بچاؤ ممکن ہے تو بالکل ممکن ہے بچاؤ کے لیے ہمیں کچھ لائف سٹائل میں چینجز لانی ہوتی ہیں وزن نہ بڑھنے دیں اپنا ہر کھانے میں یا دن کے کھانے میں کم از کم پانچ سرونگ سبزی اور فروٹ کی ضرور شامل کریں ٹو بیکو سے پریز کریں الکوہل سے پریز کریں اس کے علاوہ ان لوگوں میں جن میں خطرہ ہوتا ہے فیملی کی طرف سے جین کی وجہ سے کینسر ہونے کا ان کو ہم کانٹرسیپٹی پلز پر ڈالتے ہیں یہ بھی پریونشن کرتی ہیں پانچ سال تک ہم دے سکتے ہیں ان فیملی میمبرز کو جو بریکاپ وزیٹیو ہوتے ہیں ان کو ہم یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ جب ان کی فیملی کمپلیٹ ہو جائے یعنی بچے جتنے پیدا کرنے سب کمپلیٹ ہو گئے تو پھر ہی اپنی اووریز کو نکلوا سکتے ہیں کیونکہ ان میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو پروفائلیکٹک اوفریکٹمی کہتے ہیں اور یہ پروسیجر آخان میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی ینگ ایج میں کسی اور وجہ سے ہسٹریکٹمی ہو رہی ہے فائیورویڈ یا کسی اور وجہ سے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کہیں کہ میری فیلوپین ٹیوب کو نکال دیں کیونکہ فیلوپین ٹیوب سے یہ کینسر شروع ہوتا ہے اور پھر جا کے اووری میں قدم جم آتا ہے تو اگر فیلوپین ٹیوب کو نکال دیا جائے تو اس خطرے کو بہت کم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم پریبنشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پریبنشن کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب یہ اوورین کینسر پریبنشن میں پکڑا جاتا ہے یعنی سٹیج وان یا ٹو میں تو سروائیول بہت اچھا ہے ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ لوگ سروائیف کر جاتے ہیں لیکن اگر یہ سٹیج تھری یا فور میں پکڑا جائے تو سروائیول گر کے ٹین تو تھرٹی پرسنٹ رہ جاتا ہے جب ہم ینگ پیشنٹس میں ایڈوانس ٹیج دیکھتے ہیں تو ہمیں اسی لئے افسوس ہوتا ہے کہ جب ایڈوانس ٹیج میں پکڑا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پریبنشن کے طریقوں پر عمل کریں اور جب خدا نہ خاصتہ پکڑا جائے علامات پر توجہ دیں تاکہ جلدی پکڑا جائے اور جب جلدی پکڑا جائے تو اس کو فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کا علاج شروع کرویں اچھی بات یہ ہے کہ آخان میں ایک چھت تلے سب علاج آویلیبل ہے ہمارے پاس ایکسپرٹ سرجنس ہیں جو اس قسم کی کینسر کا بہت اچھا علاج کرتے ہیں سرجری جو پوری دنیا میں ہوتی ہے وہ ہمارے پاسبل ہے پھر اس کے بعد جو کیمو تھیرپی کا علاج ہے وہ بھی اویلیبل ہے اور کبھی کبھی کچھ لوگوں میں اگر ریڈیشن دینا پڑے تو وہ بھی اویلیبل ہے آخر میں میں ان سب خواتین کو ایک میسج دینا چاہوں گی جو ابھی تک اس کینسر سے بچی ہوئی ہے یا وہ خواتین جو اس کینسر سے گزر رہی ہیں کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کی علامات پر توجہ دے کہ اس کو ارلی سٹیج میں پکڑ سکتے ہیں اور ایک نارمل زندگی کی طرف جا سکتے ہیں تو آپ لوگ سب درے نہیں اپنی علامات کو ضرور اپنے ڈاکٹر سے بسکس کریں اور ایک اچھے علاج کے لیے آپ آخان یونیورسٹی ہسپیٹل کو رجوع کریں